انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پہلوان پر ایف آئی آر درچ کیے جانے کے بعد بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اور اس کے مطابق امید پہلوان کو گازویباد کی گھٹنا کے بہانے پشمی اتر بردیش میں دنگے بھڑکانے کا پلان سو پاکیا اسی پلان کے تحت امید پہلوان نے عبدال سمت کے ساتھ فیس بک لائف کیا جس میں اس پورے معاملے کو سنسریخے اس طریقے سے دھارمک رنگ دے ڈالا پرشمی یوپی کے کئی زلوں میں دنگے کی سازش تھی اتنا ہی نہیں ہے اس کے لئے بقاعدہ پوری ٹول کٹ تیار کی گئی تھی یہاں تک کہ دنگا کرنے والے بھی تیار تھی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے دنگے کی ٹول کٹ کو لے کر اب ایف آئی آر درج بھی کر لی گئی ہے امید پر پٹائے کو سامپردائک رنگ دینے کا آروپ لگایا گیا ہے امید پہلوان کو دنگا بھڑکانے کا کام دیا گیا فیس بک لائف کرا کے دنگا کو بھڑکانے کا کام دیا گیا اور فلحال امید پہلوان فرار ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس کو اس کی تلاش ہے اور فراری سے پہلے امید پہلوان سے انڈیا ٹی وی سنبادہ تھا سنجے ساہ نے بات کی سوال بھی پوچھا کہ آخر جھاڑ پھوک کے معاملے کو دھارمک رنگ کیوں دیا گیا امید پہلوان کا جواب سنیے امید جی آپ نے فیس بک لائف کیا آپ کے ساتھ سیم اسی طریقے سے آپ تھے عبدال مسجد جی اور عبدال سمجھ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ تاریخ کو عبدال سمجھ جی کے ساتھ گھٹنا ہوتی ہے کہ تاریخ کو پانچ تاریخ کو چھ تاریخ کو مجھے سہید نگر سے فون آتا ہے وہاں کے جمعیدار وقتیوں کا کہ آجائیے ایک بجرگ کی ڈاڑی کاٹی گئی ہے ایک بجرگ کو مارا گیا ہے جیسی وہ جمعیدار لوگ انہیں مجھے بلائیا ہم وہاں پہ پہنچے وہاں کافی لوگ اکھٹے تھے ہم نے چچا سے وہاں پوچھا چچا تمہارے ساتھ کیا ہوا اثر کی نماز ہو گئی پھر ہم نے مغریب کی نماز پڑھی چچا سے ہم نے پوچھا چچا تمہارے ساتھ کیا ہوا چچا نے بتایا کہ میری ڈاڑی کاٹی مجھے مارا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا جتنی بات چچا نے بتائی اتنی بات میں نے لائم میں کہی ساتھ تاریخ کو یہ تحریر دی گئی ہے جس پہ عبدالسمتھ جی کا سائن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیسی کے آدھار پر پولیس نے مقدمہ درش کیا ہے جس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا ہے یہ چھے تاریخ کی تحریر ہے اس پہ عبدالسمتھ صاحب کے سائن ہے میرے موبائل کا فوٹو دیکھیں میں نے کہہ تاریخ کو کھیچا ہے اور یہ میج دیکھیں کہ تھانے کی میج ہے نہیں ہے اور چھے تاریخ کیا پھٹیج نکالی ہے تھانے کی کئی گھنٹے ہم لوگ تھانے پہ کھڑے رہے ہیں جب ہماری نہیں سنی گی تو ساتھ تاریخ کو بڑے میاں اور سہید نگر کچھ لوگ میرے آفیس آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جلم ہوا ہماری تحریر نے لکھی گئی دو دن جب پولیس نے ہمارا مقدمہ نہیں لکھا تو ہمیں فیس بک لائی پانا پڑا مجبور آخر فیس بک لائی آنے کے بعد ساتھ تاریخ کو پولیس سکرے کیوں ہو جاتی ہے اس سے پہلے عبدالسومت کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا یہ ویڈیو مارپیٹ کی گھٹنا سے ٹھیک پہلے کا ہے جس میں سمت کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی تیسرے شخص کے کہنے پر پرویش گرجر کو وش میں کرنے والا تابیس دیا تھا عبدالسومت ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتظار نام کے ایک شخص نے کہا تھا کہ پرویش کو وش میں کرنا ہے اس لئے اسے تابیس دو جادو ٹونا کرو اس کیس میں جس بوسرق عبدالسومت کے پٹائے ہوئی ہے ان کا ایک نیا ویڈیو آپ نے دیکھا جس میں انہوں نے کسی انتظار نام کے شخص کے کہنے پر پرویش گرجر کے گھر جادو ٹونا کرنے کی بات کو قبول کیا پانچ جون دوہزار اکیس یعنی مارپیٹ والے دن انتظار کے کہنے پر سدام نام کا شخص عبدالسومت کو پرویش گرجر کے گھر لے گیا تھا اب سدام کی صفائی بھی سامنے آئی ہے ان سب کے بیچ سماجوادی پارٹی کے لوکل نیتا امید پہلوان کی سازش بھی بے پردہ ہو گئی ہے مفید عالم نام کے ایک سوشل ورکر نے اس پی نیتا کی سازش کو بے نکاب کیا اس وائرل سازش کے چار اہم کردار ہیں اور پہرا کردار ہے عبدالسومت جس کی پٹائے ہوئی دوسرا ہے پرویش گرجر جس پر پٹائے کرنے کا آروم ہے تیسرا ہے انتظار جس کے کہنے پر عبدالسومت نے پرویش گرجر کے ایک ہار جادو ٹونا ٹوٹکا کیا اور چوتھا ہے امید پہلوان جس نے مارپیٹ اور آپسی رنجش کے کیس کو سمپردائک رنگ دینے کی کوشش کی اس کیس میں پرویش گرجر کلو اور آدل کی گرفتاری ہو چکے ہیں اور اب غازی آباد پولیس نے انتظار کو بھی گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ سدام نام کا شخص بھی پکڑا گیا ہے سدام ہی وہ چہرہ ہے وہ شخص ہے جو انتظار کی کہنے پر بزرگ عبدالسومت کو پرویش گرجر کے گھر لے گیا تھا آپ کو سدام کا قبول نامہ بھی سناتے ہیں تو سوپی جی پانچ تاریخ کو آئے پانچ تاریخ کے بعد آئے تو وہ انتہار بھائی کے پاس آئے کے انتہار بھائی بولے مجھ سے ان کو لے کے بنتھرہ چلا گیا پرویش کے یہاں پر میں چڑھا گیا پرویش کا پھون آتا رستے میں تو پرویش بولا کہاں پر مولا رستے میں انہوں کو آلے پانچ لے کے ٹھیک ہے آجا تو وہاں گیا سر تو میں سوپی کو لے کے پہنچ گیا تو وہاں پر پرویش نے پھون کرا آدھل کو آدھل کے ساتھ تینچا لڑکے آئے تو اور تو پھر انتہار بھائی کے پاس پھون کرا پرویش نے لگے ایسے سے سوپی جی ایسے سے کہہ رہے ہیں ٹین ایسو انتجار نے کروایا اپنا اپنے 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 لگے اس کی گھر کو میرے اپنے اپنے کروا دی تو سر ان میں پھر انتجار کو بلایا وہاں پر تو سوپی وہاں پر ناٹ گیا سوپی وہاں پر گازیباد نے بزرگ کی پٹائے کے کیس میں الیکشن آنگل بھی سامنے آیا ہے اتر پردیش شفرکار میں منتری محسین رزا نے چناب سے ٹھیک پہلے اسے مظفرنگر جیفی سازوش بتایا ہے اس پر سماجبادی پارٹی نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں جنگل راڈ جیسے حالات ہیں نونی پرکرر میں صاف طور پر دھارنک انواق کون پھیڑا رہا ہے کون سمپردائک سوحات خراب کرنا چاہتا ہے یہ صاف ہو گیا ہے امید پہلوان کے اس فیس بک لائٹ سے کیونکہ وہ سماجبادی پارٹی کا سدس سے ہے اور سماجبادی پارٹی کے مکھیہ آخری شیادو جی کے ساتھ میں اس کی باقاعدہ تصویر ہے جس میں وہ گمچہ ڈالے ہیں سماجبادی پارٹی کا اور تمام اس کے فیس بک پر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ صاف طور پر سماجبادی پارٹی کو یا ان کے مکھیہ کو سامنے آ کر اپنا اس ٹینک ساکھ کرنا چاہیے کہ آخر اس سازش کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اگر سماجبادی پارٹی کا یہ نیتہ اس نے فیس بک لائٹ کیا تھا تو یہ دھارمی کنواد کھائلانے کے پیچھے کیا مقصد ہے کہیں کوئی دوسرا مظفرن اگر کائن کرانے کی سازش نہیں ہے کیونکہ چند دنوں کے بعد چناؤں ہیں اور چناؤں سے پہلے اس طرح کی چیز آنا یہ بہت گمہیر وشائے ہے گاجیاباد کا ویڈیو آنے کے بعد جس میں بھی تھوڑی مانوتا ہے اس کو اندر سے اس ویڈیو نے جھگجور دیا اب پولیس کہہ رہی ہے کہ تابیش کا معاملہ ہے وہ پریوار کہہ رہا ہمارا تابیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہم بڑھائی کا کام کرتے ہیں تو کس کی مانی جائے اور اگر کسی نے فیس بک پر یا ٹیوٹر پر وہ بات رکھ دی اور قانون بیوستہ سرکار دیکھے یہ سوال اگر کر دیا تو اب آپ ایفائیار کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے جنگل راج کے خلاف کوئی بولے نہ کوئی لکھے نہ کوئی کہے نہ اگر کوئی کہتا تو آپ ایفائیار کی دھمکی دیتے ہیں ایفائیار کراتے ہیں تو آپ کرائیے ایفائیار کتی ایفائیار کرائیں گے ہم رکھیں چھوٹے سو بریک کے لیے اور بریک کے بعد دیکھیں چاچا بھتیجے کی جنگ میں کیا ہے اپڈیٹ نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ